پاکستان کا نمبر 1 ماسوم انسان مسٹر جنید اکتر ماسوم کہہ 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 اچھیا پھر ماسومیاں چین لیا ایسے کیوں ہو بھائی ہواییییییییییییییییییییییییییییییییییییی ہری نالوں کے لئے مجھے دکھال رہے پاس اس کے بعد کیا رشت لگا لڑ گی ہوگا رشتے آرہی ہیں بقیدہ گھر پر جانے کے بعد میں نے برتن بھی دھوے میں نے کھانا ہی بنانا شروع کیا میں نے سفائیاں بھی کھی اسی ہونٹڈ گھر میں ٹھہرے ہوئے تھے اس گھر میں ٹھہرا ہوا تھا ڈیریکٹر کو دولن دیکھی ہوگی پھر مجھے خھٹکا تھا خھٹکا واہ کیا کراچی کا لذ اسنوال کیا خھٹکا دوست ہے جس کو میں اپنے زندگی سے ڈلیٹ کرنا چاہوں گا لے اڑے ہو بھی شاید پہلے سپرمن دیکھا بیٹمن دیکھا یہ بنیں گے مفال دیکھنا مفال دیکھنا ایے 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 اکھر شاہد پاکستان کو ایمینگ لیڈیزن جنر مر adventurous آج کے جو میرے مہمان ہیں اگر تماشا سیزن 3 میں ایوارڈ ہوتا بیسٹ معصوم آف تماشا تو بے شک یہ وہ ایوارڈ ایک لمبی لینڈ سے جیتے کیونکہ میں نے بھائی اپنی زندگی میں بہت سارے معصوم دیکھے ہیں لیکن اگر میں بھی کہوں کہ اس معصوم کی لیس میں سب سے بڑا معصوم کون ہے تو وہ یہ شخص ہے ایک دل کا بہت ہی صاف انسان ایک نیک انسان ایک بہت اچھا دوست اور ایک بہت شاہ ساتھی اور ایک ایسا انسان جو رات دس بجے کے بعد بالکل بدل جاتا تھا صبح دس کے رات دس ایک الگ انسان تھا اور رات دس کے بعد جب ہم اسے دیکھتے تھے تو یہ ایک الگ انسان ہوتا تھا لیکن کمال ہیومر ان کا وہ اکثر لوگ دنیا کے ہیں وہ شاید اس سے محروم رہ گئے ہم ایک کیونکہ گھر کے اندر دیتے ہیں ہم نے ان کا وہ ہیومر انجوائے کیا بلاتا ہے کہ بہت ہی بھرپور طالب میں نے بہنچ ہے دوست مستر جنید اختر اسلام علیکم اور بچے بھائین سیب سیب ہو گئے ہم لوگ سیب ہو گئے ہم لگ رہے ہیں مجھے بلکل بھی نہیں مارکتا آج دو ہوتل کے مینیجر آپس میں دوسرے کا انٹرویو کر رہے ہیں نوکری کا انٹرویو چل رہا ہے بھائی کیا کسی نے بتاتا ہے میں بلیک پین رہا ہوں مجھے کسی نے نہیں بتایا اور یہ اتفاق تھا بڑا پیارا اتفاق ہے یہ دل سے دل کو را ہوتی ہے دونوں بھائی بلیک میں بیٹھے ہوئے لوگ کچھ اور ہی سبجھے ہیں جنید اختر ایک بہت بھی معصوم انسان جو تھا ہے میں ان brillar ہوں اور بہر سے اندر جانے تک овых سفر تھا لوگوں کو پڑا لگ رہا تھا میں فیک ہوں گا میں مطلبی دعمے کر رہا ہوں میں نے لوگوں کو بولے میں اسی طرح کہ ہوں بھائی چینج نہیں ہو سکتا کفری قدر نے اسی پوچھا گیا بھات اچھی تھی یادیں وہ نکلنے کے بعد میں تماشا کو ابھی تک بھولنی ہی پا رہا ہوں کیونکہ ایک ہوتا ہے آپ کی باؤنڈنگ ہو جاتی سب سے ان 18 لوگوں میں سے کچھ لوگوں کا جانا اس کے بعد آپ لوگ کا جیسے سے ہم لوگ دن قریب آ رہے تھے ویسے سے سارے کے سارے جگہ بیٹھنا ایک دوستر کو مطلب کیا بولتے ہیں اسے کنسول کرنا کنسول کرنا کنسول بھی کرتے تھے بستیا بھی کرتے تھے تنگ بھی کرتے تھے لڑائیاں بھی ہوئی ہیں بہت زیادہ ہر ایموشن کو ہم نے انجوائے کیا ہے اور ہر چیز کو ایک دوسترے کے ساتھ دکھ درد سارے ہنسی خوشی کو باتا ہے اور جب ہی ہم ان کو زیادہ منز بھی کر رہے ہیں ایاس ایسا ہی ہے نا سب سے حسین مومنٹ آپ کو کیا لگتا تھا ماشا میں کیا تھا آپ کا سب سے حسین مومنٹ مجھے وہ لگتا تھا جب سب کی فیملی سے بات ہو رہی ہوتی تھی اور اسپیشلی وہ لوگ جو اپنی فیملی سے بہت دور تھے اور کافی عرصے تک دور رہے اور اس کے بعد جب ان سے اچھانک ملنے کا موقع ملا یا پھر لوگوں کا سامنے ویڈیو گالز ہے تو وہ بڑا خوبصت منظر تھا اور اس وقت جو ایک حسین منظر اسی کو کہہ سکتا ہوں کیونکہ آپ کے اندر بہت ساری ایموشنز نکلنا شروع ہو جاتے ہیں تو وہ ایک ایموشنز تھے جیسے آپ کے بیٹے کا ماشا اللہ سے تھا وہ ہمیں دیکھا تو بڑا پیارا سین تھا اس کو تو میں علاوہ سب نے انجوائے کیا تھا وہ تو مجھے سے کہتا ہے کہ باشا سلامت ہے باشا سلامت سے بات کر رہا ہے میری ان کا امنام کیا ان کا تو یہ بڑا مزید کے سین تھے لیکن خیر اوبرال بہت اچھا ایکسپیرینس ہمارا رہا اور میں آگے بھی چاہتا ہوں کہ سب کے ساتھ اچھا ہی رہے اور ایسے ہی چلتا رہا بھائی تماشا میں آپ کا بہت سارے آپ کی بہت سارے روب لوگوں نے دیکھے آپ کو ہر اینگل سے دیکھا گیا آپ کا وہ کچن والا کریٹر تھا جو نے ہمیں کچن میں دیکھا وہ لڑکیوں نے بڑا انجوائی کیا کہ یار اتنا سگر لڑکا جو کہ چاول بھی بنا رہا ہے جو کہ سالین میں بھی ہلپ کر رہا ہے تو اس کے بعد کیا عرش لگا لڑکیوں کا بہت عرش لگا میں آپ کو ہونسٹلی بتا رہا ہوں جب میں نے اپنے انسٹرگرام دیکھا تو فالوڈرز بہت زیادہ بڑے ہوئے تو سیکنڈ یہ کہ جب میں اس پہ دیکھ رہا ہوں یہ رشتے آ رہا ہے با خیدا خیلی حسین باتا رہا ہے مجھے لڑکیوں نے بھویا ہے پلیز چاہوال پکانا چکا دے چاہوال پکانا چاہوال پکانا چاہیے تھا کوئی چاہوال بنانے والا اس کے لئے وہ کنٹیونس لیمیسیجے سیئے لیکن بہت اچھی بات ہے میں نے اپنے سے کہا ہے کہ کام چاہے کوئی بھی ہو گھر کا کام ہو آپ کسے کروا لیں آپ کسے کروا لیں اچھا ایک لڑکا اپنے رشتوں کے جواب خود دے رہے نا آپ کو کوئی سیگر میں نے اندر آپ کے بطلب جو ہمارے گیسٹ آئے تھے کیونکہ ہم تو گھر کے اندر رہے تھا ہمیں گھر کا محول پتا تھا لیکن باہر کے دنیا نے آپ کو جنید کو ٹھیک ہے ماسومیں تو آپ کی دیکھی ایک اور اینگل بھی دیکھا آپ کا ان کو لگا کہ آپ میں ایک لور بوائی بھی کئی موجود ہے جو کسی کے آگے دل ہار رہا ہے اور پھر اچانک سے وہاں سے بھائی کی صدا بلند ہوتی ہے یہ کیا ماجرہ تھا اب میں چاہتا ہوں آپ کو ڈسکلوز کرنے ہیں کھا گیا یہ پورا دیکھیں ایسا کچھ بھی نہیں تھا ایسا کچھ بھی نہیں تھا ایسا کچھ بھی نہیں تھا باکہ وہم تھا آپ کی طرف سے لیکن خیر وہم بھی نہیں تھا وہم بھی آنچہ جگہ کرے آنکہ بھائی کی آب آگئی نہیں اچھا وہ بھی سکھایا گیا تھا اچھا ایکزیکلی تو میں نے بات میں آکے سارے اپلسوٹس وغیرہ دیکھیں تو مجھے اندازہ ہوا خیر مجھے اس بات کی کوئی وہ نہیں ہے کہ ایک ہوتا نا کہ پریشانی بھی نہیں ہے اس پر مجھے ایک چیز لگی کہ آپ اتنے دنوں سے میرے ساتھ دوست والا ایک پروپر لیول اور میں نے بولا میرا مارنڈ تمہارے ساتھ کیلئے رہے تمہارا بھی کیلئے رہے تو بھائی نہ بولو مجھے بولا فیک لگے گا بہت میں نے بولا فیک لگے گا اور میں نے یہ چیز کو سمجھائی میں نے بولا دیکھو اس طرح سے اگر آپ کروں گے تو لوگوں کے سامنے یہ جسٹر جائے گا کہ اتنے دنوں تک تو دوست چل لے تھے یہ اچانک بھائی والا لیول کہا سایا بھائی بھائی چل رہا تھا میں نے کہا سار میری بھی وجہ کے دوسری دی وہ مجھے بھائی کہتی تھی میری دانیا کے دوسری دی وہ مجھے بھائی کہتی تھی مجھے ان کے ساتھ بھی کوئی پرولم نہیں تھی بھائی بھائی مجھے اکثر بھائی کہتی تھی یا پھر دانیا مجھے کہتی تھی مجھے کوئی پرولم نہیں تھی اچھا آپ کو سر ہمنا کے مسئلہ تھا اس کے ساتھ بھی پرولم نہیں تھی لیکن اگر شروع دن سے چل رہا ہوتا تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوتا انفریکٹ میں تو اس کے گیم شو کے نکلنے کے بعد میں نے اس کو بولا کہ ہا بھائی اگر آپ مجھے بھائی کہتی تھی تو بلکل آپ میری بہن ہے اچھی بات کوئی بات نہیں کیونکہ جب کوئی لڑکی آپ کو بھائی کہتی نا تو بہت مان سے کہتی بلکل مان سے کہتی لیکن اس مان کو میں نے بلکل میں نے اس چیز کو سمجھا بھی اور میں نے بولا یار کوئی ایشیو تھوڑی اس میں لیکن میں نے بولا یار مجھے اس وقت یہ تھا کہ یار اپنے گیم کو جو آپ کہہ رہے ہو میں نے بولا فیک لگو یہ بھائی بھائی ہم دوست ہیں نا کلیر ہم دوست ہیں ہمارے دونوں کا دماغ کوئی فرینڈ زون تو سنا تھا میں نے کسی کو لائی بھائی زون ہوتے woے دیکھا ہے روتے wherehand بھائی زون ہوتے woے دیکھا ہے دیکھو ہمارے دونوں کی دماغ میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے ہم دوست ہیں اچھا بھائی ایک چیز ہے آپ کے لئے میں بیڈا سوچ رہا تھا کہ جب آپ آئیں گے آپ کے لیے چیز ہے آپ جب کھولیں اور ہم چاہیں گے کہ آپ عوام کے سامنے سے پڑھ کے سورا سنا دیں کیا یہ ہے کھولیں 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 کوئی اسے لیٹر تو نہیں ہے آپ کھولیں سر لیٹر نہیں ہے آپ کھولیں اوپر پڑھیں پہلی لین کیا لکھی ہے اچھا بیل آف جونید اختر بیل آف جونید اختر ٹھیک ہے یہ سارا بیل مجھا ہے دینا تھا پڑھو 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 اچھا ہیر کٹ دو آزار رفے تھٹی ایٹھ ہنڈریٹ تبیل پڑھو 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 اس کا دن کیا لکھو پڑھو ہے آپ کے تو یہ دس باالہ آزار رفے ہونی چاہیے آپ پڑھو 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 بیلت ٹھنے پڑھر ہیں پڑھو Çمیر کھول پڑھو پہ بیلت کلا پڑھو 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 پڑھ تر یہ وہ سارے کام ہے جو میں نے گھر میں جنگر دفتر کیا ہے اس کے باع كٹتے اس کی داری کاٹی Definite داڑی کلر کی اس کی داڑی کلر کی اس کے بال بنائے ایک اور بھی تھا نا آپ کا اسسٹنٹ نومان ہوگی نومان بھی میرا اسسٹنٹ بھائی میرے ہوئے ہیں کوئی دس ادار پیدا پھلے بھائی مجھے میرے پیش بھائی یہ کٹوا دوں گا پھرسے میں جاتے جائے یہ مذاق تھا نومان بھائی نے جو میرے میں نے تو باد میں دیکھی وہ چیز بھائی یہ اتنا معصوم انسان تھا اس نے مجھے ایک دفعہ کہا آیاز بھائی آپ میری بیئر ٹرم کرنیں گے کہاں کر دوں گا اکثر میں اندر لڑکوں کی کافی لکھوں کو نہیں پاتا پوشنر میں میں بھائی 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 کسی کی دھاڑی منا رہا ہوتا تھا نہیں سب سے اچھی بات یہ تھی آیاز بھائی کی بات کٹو آیاز بھائی بڑے حیلفل تھے اور انہوں نے کسی کو جائے وہ ارسلان ہو اکیل ہو میں ہوں نومان ہو تو کسی چیز میں شرم کا مزائکہ تو کیا ہی نہیں انہوں نے بال بھی کٹھے ہیں ان کے کرر بھی ڈائے کرے ہیں تو مطلب بھائی یہ تو ملٹی ٹیلنٹیڈ ہے میں تو کہتا ہوں آپ جائیں اور جا کے سرون کو لے تو ہوا یہ کہ ان بھائی نے مجھے اپنے ٹرمر پکڑایا اور کہا کہ ایاز بھی آپ میری بیئرڈ بنا دیں گے اکی میں بنا دوں گا اب میں دھو رہا تھا ہاتھ میں نے ٹرمر رکھا میں نے ہاتھ دھوے اتنی دیر میں انہوں نے ٹرمر اٹھا کے دیئے دیا نومان کو میں جیسی پیچھے پلٹا نومان یہاں تک پہنچ چکا تھا اور نومان بس تقریباً کلموں کے پاس تھا وہ گزر چکی تھی کلمیں گزر چکی تھی میں نے دیکھ رہا تھا ہم نے کہا چلو نومان نے سٹارٹ کر دی کوئی بات ہی ہم نکل گئے باہر تھوڑی دیر میں ہوا یہ کہ نومان نے کہا دی اس کو سمجھ نہیں آیا اس نے ٹرمر پکڑا اس نے کلموں تک اڑا دیا تھوڑی دیر میں جنید بھارت ہے بغیر کلموں کے میں نے نہیں اڑھائے تھے میں ابھی BUY بتا رہا ہوں میں نے نہیں اڑھائے تھے وہ اڑھائے تھے نومان بھائی میں وہ نومان بھائی نے بولا کہ اب ہوا ہے تو یہاں تک اڑھا دو اس کو میں نے اب تو ہو گیا ایک ایک اپنا اڑانا بنتا ہے داؤں کا تو وہ نومان بھائی نہیں اڑھائے تھے اور انٹراکٹ اتنا خیر اس کو پھر کور کیا ہے بھی بڑی ٹھیک ہے اچھی نہ ہو بڑی ایک میمری رہے گی زندگی بڑ زندگی بڑ کیونکہ دیکھیں جب آپ کو کوئی کام نہیں آتا نا تو مجھے سب سے بڑا ایک جو پریشانی کا باعث ہو رہا تھا وہ یہ تھا کہ مجھے تو کام نہیں آتا پھر مجھے بیئرڈ وغیرہ اس کا نہیں پتا تھا وہ تو خیر آپ نے میری بہت ہیلپ کی اکیل نے بھی ہیلپ کی ایک دفعہ تو ان لوگوں نے بڑا وہ سپورٹ کی میں نے ایک دفعہ میں نے اس کو اچھا خاصا فیڈ میں نے اپنے ہاتھوں سے میں نے کہا اطارا میں تجھے بنا کے دیتا ہوں میں نے اچھا خاص سے فیڈ بنا گے دی رہا ہوں اتنا پیارے فیڈ میں نے کہا واہ جنیت کیا پیارا لگ رہا ہے میں اگین باہر نکلا اس بھائی نے قرر لیا کانوں تک کلل کر دیا یہ جنیت باہر نکلا میں نے قال میرے کہ شکرہ ایئرے میں نے اس کا فیڈ تو اشکرہ لیا یہ ہوا گئی کے لئے دائنگ ٹیبل پہ جب وہ بیڈا ہے تو بھائی پورا فیڈیس نے دائے کر دیا تا اور کلم ہو تاکھاً کلر کیا وقت اور وہ کلر کان تک تک آ چکا تا بھائی وہ آخری دنبا سے میں نکلا ہوا ہے کیوں کرتا ہے بھائی کیوں اچھا مجھے لگا ارسلام اور میں لگے بھی تے تو میں نے ارسلام سے بولا ارسلام وہ ارسلام نے بولا جانید مجھے دیں کلر مجھے کلر کرنا ہے میں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں نے ارسلام بھائی کو دیا کلر اور ارسلام نے کہا کہ یہاں تو ہوا تو بھی کرلے میں نے کہا کہ ہم نے لگایا ہے ہم نے کہا کہ وہ تو پورا جب بات کرتے کرتے ٹائم بہت ساتھ ہوگی نیس اگزیکلی ہوا تھا وہ بسیکلی وہ کلر لگایا تھا دیسمنٹ کے لیے یہ بھائی نے پون اگنٹے لگا کے اور وہ تو میں نے دیکھا کہ میں نے جھٹ بلیک ہو گیا ہے بھائی جھٹ بلیک آگر داڑی کے اندر اندر تو نا سمجھ آتا اس کا کلر کان تک پہنچا ہوا تھا اور وہ بھی بکھا ہوا تھا میرے لئے صدمہ تھا میں نے بہت مہنکتی تین داڑی پر اب مجھ سے پرداشت نہیں ہوگا میں جا رہا ہوں بریک میں ملتے ہیں بریک کے بعد دیکھتے رہے گا نایچوڑے آسمو پاکستان کا نمبر ون ماسوم انسان مسٹر جنید اختر ماسوم کہہ کے کے نا پھری ماسومیاں چین لی آپ لوگا بیٹھا ماسومیاں چینی نہیں ہے اب جب تم پھولے گا لوگ کہیں گے یہ ماسوم تھا جنید آہ تماشا میں آنے سے پہلے دماغ میں کیا تھا کیونکہ آپ کو اپنے مزاج کا پتا ہوتا ہے آپ کو نہیں پتا تھا کون ہوں گے اندر لوگ ایک کنفائنمنٹ ہوگی ایک بالکل آسولیشن میں آپ رہ رہے ہوں گے کیا سوچ کے آتا ہوں یار میں سج بتاؤں آیاز بھائی جب مجھے تماشا آفر ہوا تو میں بہت ڈرہ ہوا تھا کیونکہ مجھے لگا تھا کہ وہ لڑائی جھگڑے بہت زیادہ ہوں گے جو کہ ہوتے بھی ہیں لیکن اس کا مددہ یہ ہوتا ہے کہ آپ خود نہیں جا کے لڑتے وہ ایک سوچوشن ایسی بن جاتی ہے ٹھیک ہے آپ کی بھی جتنی لڑائی ہیں جو میں دیکھتا ہوں وہ سوچوشن ایسی بن گئی کہ آپ کو بولنا پڑتا ہے ٹھیک ہے جہاں میرا بولنا پڑتا تھا میں نے بولا بھی ہے اور جہاں پہ نہیں بولنا پڑتا میں فاگل نہیں ہوں کہ بھگانے کی شادی میں عبداللہ دیوانہ بن کے جا کے کھڑا ہو جاؤں تو خیر مجھے جب یہ آفر ہوا تو میری تو سب سے بڑی بات تو اے ایر وائی کے لیے کہ انہوں نے مجھے اس چیز کے لیے اور اس کام کے لیے اور اس شو کے لیے چھنا تو تھنکس تو اے ایر وائی اور پھر جی جی دھل سے ملاقات نے کہا کہ آپ نے کرنا ہے تو میں نے ملہا بھائی دیکھیں میں اس طرح کہوں کہ میں تو لڑوں گا نہیں اس طرح سے کیونکہ میں نے اور جو شوز دیکھیں ریالیٹی شوز میں لڑائیاں بہت ہوتی ہیں تم جیسے ہو تم ویسے رہ ٹھیک ہے the way you are you are اپنے آپ کو وہی دکھاؤ جو تم ہو جو ہونا ہوگا وہ خود بخودی ہوگا تمہیں ہم لاک کر دیں گے بہار سے بس یہ گیرنٹی ہے تم بہار نہیں جا سکتے خیر اندر آگئے کافی لوگوں کو پہلے سے جانتا تھا کچھ لوگوں سے وہاں پہ ملاقات ہوئی جب وہاں ملاقات ہوئی تو میں نے سوچا ہے آسان نہیں ہے وہاں پہ رہنا کیونکہ لوگوں کو دیکھ کے آپ کو لگا کہ آسان نہیں ہے بہت سار لوگوں کو دیکھ کے بہت سار عام سے کلوار ہیں میں جس جنرل لالج کے لئے بوجھ رہا ہوں بہت سار لوگوں کو دیکھ کے لگا کہ آسان نہیں ہے وہاں پہ رہنا کیونکہ دیکھیں وہاں پہ کھانے وہاں پہ وقت پہ کھانا نہیں مل رہا ہے وہاں پہ چیزیں آپ کو خود کرنی ہے وہاں پہ کھانا مل رہا تھا کھانا پک نہیں رہا تھا پک نہیں رہا تھا اور پھر پکانے والے پھر اس کی ایک الگ آگیومنٹس پھر سفائیوں کی آگیومنٹس کیونکہ ہم نہیں کر رہے ہوتے ڈیلی لائف میں ہمارے لئے ساری چیلنجز ہیں لیکن تماشا سے آنے کے بعد جو میں نے سیکھا وہ سب سے بڑی بات وہ سیکھی رسک کی قدر وہ ہر انسان جو تماشا گھر میں 18 کنٹسٹنٹ تھے ان سب کو آگئی ہوگی کیونکہ رسک ہم جس طرح سے برباد کرتے ہیں کھانے کو زائع کر دیتے ہیں ساری چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ رسک سے بڑی جو نیمت ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے وہ کس طرح سے فسل ہوگ رہی ہے کس طرح سے ہمارے پاس پہنچ رہی ہے کس طرح سے دکانے میں آ رہی ہے ایک ایک دانے کے کیم اور آپ والی بات بالکل صحیح ہے کہ دیکھیں ہم کام چوری بہت کرتے ہیں گھر پہ جانے کے بعد میں نے برطن بھی دھوے میں نے کھانا ہی بنانا شروع کیا میں نے صفائیاں بھی کی اور یہ فیکٹ مجھے آپ کا پتہ تھا کہ آپ گھر ممی کے ہلک پر دیتے ہیں میں گھر میں اپنے کام ہاتھ سے کر لیتا ہوں تو کافی لوگ ایسے تھے جو کرتے تھے کچھ لوگ ایسے تھے واقعی جن کے لیے ایک نیا ایکسپیرینس ہے کہ انہیں کام کرنا پڑا یہاں پر پہلی دفعہ انہوں نے اس چیز کو ایکسپیرینس کیا تو ان کی زندگی میں اس طرح سے تبدیلی آئی ہوگی ایکزیکلی بلکل آئی ہوگی اور اس ایکسپیرینس کو آگے لے کر چلنا یہ بڑی بات ہے بہت سے لوگ اس کو گیم شو کی طور پر اجھے کر چلے اور اس کے لئے بھول جائیں وہ مختلف ان کے لیے لیکن جو لوگ اس چیز پر سمجھوے ایک لیسن بھی تھا ایک لیسن تھا ہم نے سیکھا ہے بہت کچھ میں تو ہونسلی بتاؤں میں نے دوست بنانا سیکھے کیوں میری غلطی یہ تھی کہ میں نے میں نے جنہی سے ایک چیز سیکھی ہے صبح صبح نیند میں رہوڑ کر کیوں میری دانس کیسے کرنا ہے یہ میں نے جنہی سے سیکھا تھا آنکھ بند ہے ہاتھ کہاں جا رہا ہے اس نے دو تین دفعہ مجھے صبح صبح نہار مو تھپڑا رہا ہے نہار مو کھڑا وید انسان بے ہنگ آنکھ بند ہے اور ہاتھ ہاتھ گھوم رہے آس پاس کچھ نہیں دیکھتا تھا دیکھے دیکھے ہمیں دانس اتنا آتا نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن جو بھی تھوڑا بہت آتا تھا اور جو وہاں پہ تو سوہ لیگ کر دیتا تھا وہ مجھے صبح اچھا میں سوچ کے سواتا تھا کہ ہمیں صبح ڈانس کرنا ہے کونسا گانا ہوگا کبھی کبھار تو ایسے سے گانے لگ جاتے تھے کہ آپ کو سمجھ بھی جاتا تھا کہ کتنا فاس گانا ہے اور آپ نینس اٹھائش ہیں نینس اٹھنے کے بعد آپ سو کے اٹھتے ہو پہل تو مبائل دیکھتے ابھی میرے گھر میں یہ حال ہے مبائل دیکھتا ہوں سمجھ کیوں نہیں رہے ہو یہ ڈانٹ اس لیے پڑھتی تھی کہ جو لیٹے رہے ہاں جو لوگ اگر آپ کو ڈانس نہیں کرنا صبح اٹھتا تھا آپ کو اٹھ جائے بیٹھ سے اور جو لوگ سوتے رہے تھے ہاں سونے پہ ڈانٹ پڑھتی تھی ڈانس نہ کرنے پہ ڈانٹ نہیں پڑھتی ایسے بھائی بھوڑ اٹھا لیں اچھا اب کچھ پردے اٹھانے آپ کو پری زندگی سے آپ کی کچھ کہانیاں ہیں آپ نے بتانے کہ یہ ہے کیا روگ جی کیا جنید فلم کی شوٹ پر بیس فٹ کی اونچائی سے گر گئے ہاں بالکل کسی نے دھکا دیا تھا نہیں دھکا نہیں دیا تھا ہم ایک شوٹ کر رہے تھے اور 2018 میں sorry 19 میں میری مووی آئی تھی بری اور اس مووی کے دوران اس مووی کی شوٹنگ کے دوران ہم ایوبیا میں شوٹ کر رہے تھے اور وہ ایک رگنگ سین تھا کلائمک سین تھا تو اس میں ایک بڑے مشہور ہمارے ایک رگنگ والے کہلاتے ہیں محبوک شاہ صاحب تو انہوں نے رگنگ بغیرہ کے سارا آپ کو لٹکایا ہوا تھا انہوں نے مجھے لٹکایا ہوا تھا اچھا میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ اچھی خاصی اکتوں چاہیے میری کلپس دیکھ لیں کیونکہ وہ کلپس اچھتی تھیں کپلوں کے بیچ میں سے سارے انہوں نے وہ کیوی تھی مجھے خھٹکا تھا کہ پیچھے ایک میرا خھٹکا واہ کیا کراچی کا لدھ استعمال کیا خھٹکا واہ ایک ڈر تھا ڈاؤٹ نہیں ہوتا ڈاؤٹ نہیں ہے وہہم نہیں ہے خھٹکا ہے خھٹکا دیکھیں ہم ہیں تو دیکھیں ڈر خوف ٹھیک ہے نا پریشانی بھی تھی یہاں دی پیچھے سمجھ دیکھا ہے ڈیلی ہوئی بھی ہے ان کے میں نے ان سے کہا انہوں نے ملایا نہیں نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے بھائی ہم نے بہت بہت لوگ اوپر اٹھکایا ہے اس طرح سے آپ جائیں اوپر جائیں میں کھرے وہ آپ کو بالکل اوپر بھی نہ جائیں میں اوپر گیا ہوں ایاز بھائی آپ کی سوچ ہے میں چھوٹے ساتھ برز نیچے اور میرا جو سر تھا وہ آکے دیبار سے اور وہ سوری زمین سے لگا اور اس وقت میں بالکل سمجھے کہ ایک طرح سے میرے پر بھیوشی تاری ہوئی تھی اور اس کے بعد تو جب پھوش میں ہپیس کے ٹیم کی ڈاکٹرز تھے انہوں نے مجھے دیکھا فرس ایٹ ملیا ہاں فرس ایٹ ملا مجھے لیکن انہوں نے مجھے کہا کہ آپ بال بال بچیں کیونکہ زمین ہماری وہ گینی تھی اور مزے کی بات یہ دیکھیں کہ ہم مووی کی شوٹ کر رہے ہوتے ہیں ہمارے پاس کوئی ایسا سیفٹی پرکیوشن نہیں تھا جب نیچے آپ گدے رکھ لیتے ہیں یا کچھ رکھ لیتے ہیں پتہ چلا کہ سیٹ پر اثرات ہیں جہاں ہم شوٹ کر رہے تھے تفاق سے وہ ایک ہورر مووی بھی تھی جو ہم کر رہے تھے اور جو جگہ تھی وہ بھی ہانٹڈ تھی کیونکہ وہ اس طرح کنونے اثرات والی جگہ یعنی وہ دکھانا تھا کہ وہ کافی ٹائم سے بند ہے یہ ساری چیزیں اچھا میری جو میری ڈیریکٹر سے بات ہوئی تھی وہ یہ ہوئی تھی کہ ہم کہیں اور رہیں گے ہم گیس ہاؤس میں رہیں گے اور ہمارا شوٹ یہاں پہ کریں گے انہوں نے کیا کیا انہوں نے بولا یار اچھا خاصتا ایک ڈسٹنس ہے کیونکہ یہ کافی مچھائی پہ پہاڑ پہ اور ہمیں جو ہے وہ نیچے سوپر آنا پڑتا ہے اس کا تائم مینج ہے وہ ساری چیزیں پھر بیچ میں بارشی ہو جائیں سیٹ کی چیزیں ادھر ادھر ہو رہی ہیں ہم چلے گئے ادھر آپ لٹری جس کمرے میں آپ اس ہونٹڈ گھر میں تہرے ہوئے تھے اس گھر میں تہرے ہوئے تھا میں بھی میرے ساتھ ایک اور بھی بڑی فیمیس ہیروین ہے مجھے لگا رہا ہے ڈیریکٹر کو دولن دیکھی ہوگی نہیں نہیں آپ پہ پہلے پچھئے گا چاہے ہوں گے نہیں نہیں میرے ساتھ ہیروین تھی ازیکہ ڈینیل ان کے ساتھ بھی ہوا صرف میرے ساتھ ازیکہ سے کبھی آپ پوچھے کبھی کیا 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 تھا ازیکہ کے روم میں تو بلکل بقاعدہ ایسا تھا کہ اس کے روم میں اس کو کچھ چلتی ہوئی چیز نظر آئی تھی ٹھیک ہے اور وہ ازیکہ کا روم لکھ ازیکہ زارسی بات آپ کے اپنے روم میں کچھ آپ کو ہلتا ہوتا تھا مجھے اپنے روم میں ہلتا ہلتا نہیں نظر آیا تھا مجھے اپنے روم میں نظر جوایا ہے تو کچھ اور کیا تھا یہاں لائٹس تھی کچھ ٹھیک ہے وہ لائٹ بھی جو ہم نظر جو مکس کر لیں جو کلرس آتے ہیں ٹھیک ہے وہ کلرس میں نے آج تک کہیں اور نہیں دیکھتے تو کیا کلرس وہ کلرس ہیں ایک جاکہ پہ ٹھیک ہے نا یعنی کہ کارنٹ دیبار ہے ہمارے پاس میرا جو بیک یارڈ وہاں پہ جو کبرستان تھا اس سائیڈ پہ کیونکہ اس گھر کی سب سے بڑی بات یہ تھی کہ جو لوگ وہاں پہ رہتے تھے 1913 میں ٹھیک ہے ان کی کبریں وہاں پہ اور یہ بات سچ ہے ابھی اگر ایوبیا جانا ہو تو نہیں بھائی میں نہیں جانتے ہیں کیوں اگلے پیاتے بھائی بھلا ہو جا مجھے پسا رہا ہے کیا جنید بچپن میں شرارتی تو نہیں تھے لیکن بہت زیادہ باتونی تھے ہاں باتونی میں بہت تھا باتونی میں بہت تھا اس کا جواب میں دوں گا بھائی ایک دفعہ ہم رات میں لائٹے بیٹے بند ہوگی جنید کا بیٹے میرے بنابار بھالا تھا میں لیٹا ہوا شدید نیند میں جماعیاں لے رہا ہوں اب جنید مجھ سے باتیں کر رہا ہے بھول ہی جا رہا ہے بھول ہی جا رہا ہے ایسا ہے مجھے بھی در کے بچارے مجھے مجھے شیئر کر رہا ہے میں سن رہا ہاں اب میری نا آگئی ہوئی کہ رہا ہے نیند رہی آپ کو میں کہا ہاں کہ رہا ہے گوڈ نائٹ اور سو گیا یا رب بنا اس بندے نے بریک نہیں لگائی گوڈ نائٹ مجھے لگتا ہے کہ اگر میں باتیں کر رہا ہوں تو میرے باتوں سے کوئی بندہ ڈسٹرپ نہ ہو رہا ہو یا کوئی پریشان نہ ہو اس کو ڈرٹیٹ نہ کر رہا ہوں میرے بھول میرے ساتھ وہاں پہ یہ تھا کہ وہاں پہ کوئی آپ کو پتا ہے کہ نومان بھائی گیارہ بجے دس بجے سو جانے والا بندہ میرے بارہ بھول میں ایک ڈرکتا ہے شریف وہ بھی چلا گیا اب ایک بچہ ایک ارسلان کارنر اس سے میری اتنی بس صحیح تھی اسی نہیں نومل نہیں تھی اس سے بہتر نہیں شیئر کر ساتھ ایک آپ سے میری اچھی انڈسٹانی ہونی شروع ہوئی میں آپ کو چیزیں بتا رہا ہوتا تھا تو آپ کو وہاں پہ دل بھی ہرکا کرنا ہو تماشا گھر کی میں سمجھ جانے اس لئے میں نے آپ کو اس وقت کو رکا نہیں تماشا گھر کی سب سے ایک بری چیز کہہ لیں اچھی چیز کہہ لیں آپ کو وہاں پہ شیئرنگ کرنے کے لئے کچھ کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے جس کے لئے آپ اپنی فیملی میں سکتے ہیں آپ انٹہ ہو کتے ہیں اگزاکلی اگلا کیا جنید کی نیند اڑ گئی جب گیم آف تھرونز دیکھنے لگے گیم آف تھرونز کو دیکھ کے ایسا نہیں ہوئے تھا لیکن اس کی شوٹنگ کی بڑی جس طرح جس طرح جس طرح کیا جنید کو شاپنگ مال میں آواز لگائی گئی پیچھے تو دیکھو مجھے بھی آواز لگائی گئی لیکن آواز ایسی ہوتی ہے کہ اعتشام اعتشام اچھا تماشا گھر کے لئے بھی آواز لگی ہے اچھا معصوم اتنا خیمس ہوگا بھائی معصوم اور آج شو کے بعد تو اور معصوم مشہور ہو جاگا بھائی دیکھیں کیا ہوتا بھائی آج جو معصوم ہمارے ساتھ اتنا معصوم ہیں کہ Game of Thrones درجوں کو دیکھ ان کی نیند روڑی آتی ہیں اچھا میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں بھائی میں بھائی میں بھائی 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 سوال یاد رہ ہم جارے بھائی 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 دیکھتے گا میں اچھو بھائی 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 پاکستان اور مجھے بھائی 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 ب Laura بھائی بھہر بھائی ایف سب سے اچھا کون لگا یا لگی اور سب سے زیادہ کیا مس کر رہے ہیں سب سے زیادہ کون اچھا لگا ایک انسان کا نام بتانا ہے دیکھو دوستیاں میری سب ہی سے ہو گئی تھی سب سے تعلق بن گیا تھا لیکن نومی کیونکہ پرانا دوست ہے میرا نومان سے میرا ہمیشہ ہے پرانا تعلق رہا تو پرانا دوست ہمیشہ رہے گا آپ سے بھی ہے پرانی تو آپ بھی اس پر لس میں شامل تھے اگر نئے دوستوں میں آتے ہیں تو بجیہ میری ایک نئی دوست بنی دانیا سے دوست ہوئی اکیل ارسلان ان سے دوست ہوئی لیکن جو کہتا ہے وہ ایک پتہ نہیں کیوں بھر ہے حالانکہ مانی بھائی جلدی سے لے گا تھے لیکن مانی بھائی سے میری بہر نم بہت چی ہو گئی مانی بھائی سے واقعی تو یہ وہ لوگ تھے جن سے میری بہت چی ہوئی اگر دیکھایا تو سائما سے بھی اچھی رہی اگر ہمنا کو ہم نے بہت بینے پر رکھا مانی میری پرانی دوست ہی اس سے تو سب ہی کے ساتھ تھا اگلا game ہے پاو پلے تیستے سوالوں کے تیستے جواب دینے ہیں are you ready yes dance یا سونا dance سوتے ہوئے dance سوتے ہوئے dance تماشا گھر میں کون میرا دوست نہیں تھا سب ہی تھے کوئی ایک جواب پلتا کہ بات ہوتی تھی مزاق ہوتا تا دوست ہی نہیں ہو پائی دانیا دانیا سے دوست ہی نہیں ہو پائی اوکے آپ کا فیورٹ تماشا کنٹسٹنی سائمہ سائمہ اور لیسٹ فیورٹ خمنا اوکے جی آخری نقصان کیا ہو آپ کو آخری نقصان مجھے کچھ نہیں ہوا مجھے فائدہ ہی ہوا نہیں نہیں زندگی میں آخری نقصان کچھ چیز اچھا زندگی میں زندگی میں آخری نقصان مجھے 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 تماشا گھر سے جلدی نکل جانے آ یہ آخری نقصان آپ کو لگ رہا ہے مجھے لگتا تھا میں جاؤں گا آگے تک کیا ہے وہ رہا ہے جو تیسرے ہفتے مجھے کر رہا تھا میرا بس ہو گیا میں جا رہا ہوں تیسرے ہفتے میں اس نے کہ رہا مجھ سے نہیں ہو رہا میں جا رہا ہوں لیکن بعد میں پھر اچھا لگن لگا آپ لوگ کے ساتھ ساری چیزیں پھر بعد میں جب جانے کا دکھ ہوا نا باقی میں صحیح چیز بتا ہوں آپ کو ان لوگ صحیح کہتے ہیں شروع میں تکلیف ہوتی باتوں میں یہ بھی ہے آج تک اپنے لیے سب سے مہنگی چیز کیا خریدئے ہے اپنے لیے مہنگی چیزن نہیں میں نے کچھ نہیں خریدا آسا اپنے لیے زاوتی کوئی چیز مہنگی خرید ہوگی یہ گھڑی مہنگی ہے چشما مہنگ ہے کچھ کچھтоch ہوگا کہ سب چھین رہے لاگوں سے لوگوں سے لک veterц 시작 کوئی رہا ہوں گے اپنے لیے کچھانی کو کچھ نہیں خریدا نہیں اسے لیے جو سب سے کیمتی چیز لئی ہے وہ کیا لیا اللہ کا دیاوہ سب کچھ ہے پھر کیا تو خریدہ ہی ہوگا بٹا ہے اللہ کا دیاوہ سب کچھ ہے پڑاوہ مل رہا ہے مہنگی چیز میں نے اسے کیا لیا ہے موبائل خریدہ کو مہنگا ہاں ہاں تو وہ نہیں کاؤنٹ کرتا گاڑی خریدی ہے ہاں تو وہ کیا ایک تندے میں ملی ہے ملالیا بھائی میں کوئی چیز خریدی ہوگا مہنگی آپ کے لیے سب سے ابھی جو میں نے مہنگی چیز لیا ہے وہ میں نے لیا ہے سیل فون سیل فون کتنے کا ساڑھے چار دا کہاں سے گزرتا ہے کوئی ایک وش جو آپ چاہتے ہیں کہ ابھی کبھی پوری ہو جائے آپ کی ایک وش ابھی کبھی پوری ہو جائے ہو جائے گی ہو جائے ہم کوشش کریں گے گا ہو سکی تو صحیح عمرے پہ جانا عمرے پہ جانا ہے اللہ آپ کو عمرے پہ لے جائے آمین میں نے دعا کیا کوئی ایک انسان جسے آپ زندگی کی کہانی سے ڈیلیٹ کرنا چاہیں میرے ایک بہت پرانا دوست ہے جس کو میں زندگی سے ڈیلیٹ کرنا چاہوں گا کیونکہ اس دوست کی وجہ سے میری زندگی میں کافی پرام کریٹ ہوئی اور اس کا نام نہیں رہوں گا لیکن ہاں کریٹ ہوئی اور اس کے وجہ سے میری اپنی ذاتی لائف میں بہت پرام کریٹ ہوئی ذاتی لائف لیو لائف دونوں میں بائل لے اوڑے ہوں میں شاید میں اکثر بھول جاتا ہوں ڈیش سبھا جلدی اٹھنا سبھا جلدی اٹھنا موسٹ ریسنٹ سیلیبرٹی کرش ہانی آمبر کسی انسان کی کس چیز سے سب سے زیادہ امپریس ہوتے ہیں اخلاق اس کی پرسنیلٹی اس کا اخلاق اور اس کی اپرنگی اور کس چیز سے آپ turn off ہو جاتے ہیں کس چیز سے میں turn off ہو جاتا ہوں بائٹ بائٹنگ ٹھیک ہے جو آپ کے ملے لیکن جس سامنے والے جو مجھ سے محبت کرنا چاہتا ہے ٹھیک ہے میں اس اچھے سے بات نہیں کر رہا تو میرا یہ کیا ہے میرا یہ ایک لالچ ہے جو لالچ نہیں ہے تو آپ نے پہلے سپرمن دیکھا بیٹ من دیکھا آئرن من دیکھنا یہ بنیں گے لوف من لوف من یار پہر ٹھیک ہے اگلا گیم ہے ہمارے کچھ کماشا کی کنٹسٹنس ہیں آپ کے دوست ہیں ان کی پرسنیلٹی کو مدینہ در رکھتے ہوئے آپ نے ان کا پاسورٹ گیس کرنا ہے کن کا پاسورٹ کس طرح کا ہوگا سایما بلوس کا پاسورٹ کیا ہوگا کیا ہے کنیانور کنیانور پاپپو تیلی بھائی کیاتا ہے ہم دیلی بھائی کیا حürdی کنیانور کا پسورٹabling ملک اکیر کا پاسورٹ کیا ہوگا؟ پتہ نہیں مہی والوچ مہی والوچ سنتی اپنا پاسورٹ اسے سنتی رکھا ہے ملک اکیر کا پاسورٹ کیا ہوگا؟ ملک اکیر شارو خان ارسلان یار دینی دینی یار دینی یار دینی اگر تلال اگر تلال اگر تلال میں کچھ نہیں کہوں گا ہم جا رہے ہیں بریک میں ملتے بریک کے بعد دیکھتے ہی گا تناہی چوہدی آسانج ورگم بیک پر بریکی اور واشنگ گناہ چوہدی آسانج میں ساتھ موجود ہیں ہمارے ہولکی کے مینجر کرسن جنید اکتر کمرا نمبر 401 چائی بائی بلکل مل جائے گا آپ کو لیکن یہ بتاؤ کہ صفائی ہوئی ہے کمرا کیا نہیں ہوئی ہے اچھا میں بھی تو سٹاف ممبر یوں سوری میں بھول گیا تھا اوکے اسی طرح آپ نے غلط جواب دینے اگلے سیکمنٹ میں wrong answers only جواب غلط دینے ہیں جتنے غلط ہو سکتے ہیں اکثر آپ جو کرتے ہیں اندر تماشی میں وہ بھی یہی پر کرنا ہے ٹھیک ہے جنید اکتر کون ہے اچھا انسان نہیں ہے برا انسان ہے نا جنید اکتر تماشی میں جا کر کیا لیسن ملا آپ کو سچائی محبت دوستی یہ نہیں ملا اوکے جی مجھے عشق ہے ڈیش سے مجھے عشق ہے پیسوں سے صحیح جواب دیکھتے ہیں اوکے جی آپ اتنے معصوم کیوں ہیں کیونکہ میں معصوم نہیں ہوں اوکے جی اوکے جی ایک کام جو زندگی میں ضرور کرنا چاہیے لوگو سو دھار لینے چاہیے لوگو سو دھار لینے چاہیے اوکے جی فیوریٹ ٹریول دیسٹینیشن اوہم ارانگی ٹاؤن ارانگی ٹاؤن تین جار بیٹھے میں ابھی آپ کو پکڑیں گے دیکھیں تماشا سیزن فور میں آنے والے کنتسٹنٹس کو کوئی ایک مشورہ بہت سو سمجھ کر رہے ہیں خالت جواب دینا ہے بلکل آئیں بلکل آئیں کیونکہ بہت اچھی جنڈی ہے جس کو آپ اٹلائز کر سکتے ہیں ہر چیز کے لئے اور بہت خوش رہیں گے آپ اندر رہیں آپ پیز موسٹ ویلکم اور اس کے بعد پھر آپ ایاز کے شو میں آئیں گے ہاں یہ یہ ہو جائے انشاءاللہ بھائی دنیا نے جنیت کی معصومت بھی دیکھی جنیت کا ڈانس بھی دیکھا کہیں نہ کہیں جنیت کی بہت سارے رنگ دیکھے لیکن ہم دوستوں نے جنیت کی ایک ایسا رنگ دیکھا ہے تو شاید دنیا کے سامنے اتنا زیادہ آیا ہے بہت دھلکیوں میں آیا ہے تو میں چاہوں گا کہ جنیت کا وہ والا ٹیلنٹ نکال کے لوگوں کے سامنے پروپرلی پیش کیا جائے جنیت ایک بہت اچھا ممکری آرٹسٹ ہے تو کچھ کنٹسٹنٹس ہیں جن کی ممکری مجھے نہیں لگتا کہ شاید اس سے کسی نے کی ہو سامنہ جی تھی ایک ایسا انسیڈنٹ ہوا کہ اس کو آلو کے لیے میں خاصے آپ ہی کی وزارہ تھی شاید وہ آپ کی وزارہ تھی ہے نومان بھائی کی وزارہ تھی اس کے اندر ایک انسیڈنٹ ہوا جس کے اندر ان کو آلو نہیں مل لیتا اور آلو کی چوری میں وہ پکڑی گئی اور اس کے بعد ان کو جیل ہو گئی تو جیل کے جانے سے پہلے وہ کہتی ہیں کہ باچہ سنامت یہ ایک آلو کے لیے مجھے دکھا ہے باچہ سنامت ویسے این سنامت نہیں سامت ایسا مجھے دکھا ہے میرا مجھے دکھا ہے ایک آلو کیلے ایک آم کھلے نمائی کر ایک آم را لیکن خیر بہت بہت میں چلہ ہے خلق چوری کیا ہے بہت بہت ساہی سایما کہا ہے اور سایما شو میں ہے سایما سے آپ کروائے گا سایما صاحب کی کرواؤں گا پھر میں نے کہا کہ ارسلان تھے ہاں اب ارسلان صاحب اچھا بڑا معصوم آدمی ہے وہ معصوم بھی کہا ساکتا ہے جنف پوسر وہ بڑا الگ ہے دل کا باشاہد تو نا وہ نا ہمیشہ 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 پھر ایک بجیہ ہاں بجیہ کام بجیہ تو آپ کو پتا ہے ہاں تو بجیہ کہتی تھی what no ہاں بجیہ اپنے اچھے اچھے نہیں کرتے جیتنے یہ کرتا ہے کیا نا نہیں خیر سب بہت اچھے کنٹسٹنٹ ہیں ہمارے ساتھ اور ہیں سب اچھے سے رہے ہیں ٹھیک ہے نا ہماری جو فیملی تھی آپ اس میں شامل تھے اور اتنے آخری تک گئے آپ ما شا اللہ سے لیکن جو وقت اچھا گزرا وہ جو آخری میں لوگ رہ گئے تھے تو ان کے ساتھ تو وقت ہی بہت اچھا گزرا کیونکہ تو کب لوگ رہ گئے تھے ہم exactly پھر آپ کے پاس کرنے کو کچھ نہیں رہ جاتے پھر آپ کے پاس یہ ہوتا ہے کہ انہی کے ساتھ رونا ہے انسٹین کے ساتھ ہسنا ہے کیونکہ بہت آپ جان نہیں سکتے موبائل آپ یوز کرنی سکتے کوئی دوسرا کام آپ کرنی سکتے لٹنا ہے مرنا ہے یہ exactly ابھی تو آپ ذرہ سے اپنے گھر والے سے کسی طرح ناراض ہوتے ہو تو آپ اپنے فون پہ لگ جاتے ہو تو آپ پیز بک پہ چلے آتے ہو انسٹا پہ چلے آتے ہو سناپ چارٹ چیز کر رہے ہو یہاں پہ آپ کے سکتے کچھ کرنے کو ہوتا ہے آپ نے ایک سمپل آپ نے ایک ہی کام کرنا ہے ان لوگوں سے باتیں کرنی ہے ان لوگوں سے اپنا ایک دوسرے سے اپنے حالات بیان کرنے ہے اور سب سے جب مزے کا مومنٹ تھا جب آپ کی فیملی کے وہ لوگ جو آپ جن کو بڑا مس کر رہے ہو تھے اور اچانک وہ سامنے آجائیں تو وہ بڑا ایک الگ ایلیمنٹ تھا اور وہ ایلیمنٹ میں بولتا ہوں ہر بندہ تماشا کرنے اور ہم نے ہر اپنا وہ شیئر جو شاہر باہر کی زندگی میں نہ فیل کیا ہو نہ ایکسپریئنس کیا ہو ہم نے وہ اندر گھر میں کیا تھا اور اس طرح ایک ایکسپریئنس تھا کیونکہ جنہیں ایکٹنگ تو کرتے تھے ڈانس بھی کرتے تھے میمکری بھی انہوں نے کر لیا اندر لیکن ساتھ ساتھ آپ نے جنہیں تو گاتے ہوئے بھی سنا ہے ہاں نہیں تو آپ نے بہت اچھے اچھے گانے گایا اور ہماری بہت اچھے سی ریلز آئیں ہم سب پورا بیٹھ کے گھا رہے ہو جاتا اور ہم آشاءاللہ کھڑے ہو کے سب بیٹھے ہوئے جنہیں تو کھڑا کھڑا ہوتا تھا کھڑے ہوئے والا ویکی سین تو آگوڑنے کو بھارے پاہتا تھا نہیں 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 گانے والا اب آپ بیٹھے ہیں ہیڈ فون پینلے ہم کس گلی جا رہے ہیں اپنا کوئی ٹھکانہ نہیں اپنا کوئی ٹھکانہ نہیں مانو کی انجومن میں اپنا کوئی پسانہ نہیں ہیڈ فون پینلے ہیڈ فون پینلے آتف اسلام کی ٹکر پہ ہم نے پیش کیا ہے آتف بلغم ہم چاہیں گے کچھ اور توڑا ساپنگ گانا ہوں ہم چاہیں گے کچھ اور اگلا با مچ بوری نو آدھی جان دی پسوڑی نو زہر بنے کا میری گوئی جان آمد پوری نو آبان دی تون میں آنا ہم چاہیں گے کچھ اور ہم چاہیں گے کچھ اور ہم چاہیں گے کچھ اور پورا بی نہ ہووے بھائی ہم آپ کو گانے میں صرف ہوک کے لیے رکھ لیں گے ٹھیک ہے چلو آپ کے لئے ہم کوئی آسان کرنا ٹھیک ہے تاکہ آپ آرام سے گھا سکیں گئے آئے 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 بدو بادی بدو بادی بدو بادی لاری بدو بادی موقع ملے کدی کدی آئے 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 ہم نے سوچا تھا یہ چاہت صاحب نے بہت بے چھ رکھایا ہے موژاروں میں بانکہ تعقے موژاروں میں بانکہ تعقے ا групп voi احسان JIM نہیں نہیں تو ہمارے ساتھ گاہ رہ жتا تھا تب ایک چھتا تھا ہیڈ فون پہنے کے آپ کو پتہ نہیں چلتا اچھا اور پہنے کی آواز نکل لیا آپ کو نہیں پتہ لیکن آپ بیسے اچھا گاتے ہیں بہت مزایا ہے شکریہ سو مچ آپ آئے چاہاں نگایا آپ نے جانے سے پہلے اپنے خیان سٹار کرنے کے لئے کچھ کہنا چاہے گا جنگو بس میں یہ کہوں گا آپ لوگوں سے جتنے ہی مجھے اس وقت دیکھ رہے ہیں آیاز بھائی کے شو میں اور آپ اس شو کو ضرور دیکھیں شو کو انجوا کریں لیکن ایک چیز جو تماشا گھر سے ہم لوگوں نے سیکھی اور میں نے سیکھی وہ یہ کہ اپنے گھر باروں سے بہت محبت کریں اپنے ماں باپ کی بہت عزت کریں اپنے بہن بھائیوں کی بہت عزت کریں کیونکہ یہ ایسے رشتے ہیں جو رشتے آپ کو باہر کہیں نہیں ملیں گے آپ کو دوست مل جائیں گے آپ کو وہ ساری رشتے مل جائیں گے جن کو بناوری رشتے کہا جاتے ہیں لیکن وہ رشتے جو آپ کے خاص و خاص رشتے ہیں وہ صرف اور صرف آپ کے گھر میں موجود ہیں آپ کے بہن بھائی آپ کی والدہ آپ کی جو مسس ہیں آپ کے بچے ان سے بہت محبت کریں ان کو وقت دیجئے کیونکہ میں نے یہ بات بہت فیل کی جب میں اس گھر کے اندر موجود تھا ان پچاس دنوں کے اندر جو مجھے لگا وہ یہی تھا کہ آپ اپنے گھر باروں سے دور نہیں رہ سکتے اور میں بالکل نہیں رہ سکتا تو پلیز اپنا بہت قیار لکھیں اپنے گھر باروں کا بہت قیار لکھیں رسک کی بہت قدر کیجئے پاکستان کی بہت قدر کیجئے کیونکہ اس پاکستان کی ویسے ہم ہیں اور ہمیں اس پاکستان کی قدر کرنی ہے اور لوگوں کو عزت دیجئے لڑائی جھگلوں سے دور رہیے پیس اور محبت اور امن کا پیغام آپ لوگوں تک پہنچائے یہ صرف یہاں بیٹھ کے اس شو کے وجہ سے نہیں بولا میں ویسے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ پلیز اپنے لوگوں کا بڑا خیال لکھیں اب کے جو حالات ہیں وہ بڑے مختلف ہیں اس دور سے بڑے مختلف ہیں جو پہلے تھے اب بہت چیز پیز اپنا خیال لکھیں اور آیاز بھائی جو ہمارے بہت خوبصورت اور بہت پیارے انسان ہیں اور ان کے ساتھ اسی طرح جڑے رہیں اس شو کو چار چان لگاتے رہیں آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کو بہت 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 ترقی دے خوش رکھے ہمیشہ قائم ہوتا ہے بس طولہ تاری کو الیکشن ہو رہے جنیت کا انتخابلشان گوڑے بٹھا پا لگایا اور ہمارے ایم نے بنایا اس کو اتنے لبی تقریر کرتی thank you so much جنیت آپ آئے thank you so much یہی پہ کردیں آج کچھ وقت میں ملیں گے آپ سے اگلے ایسی شیط پہتیا لکھے گا یہ سمجھ آئیں گے